اس وقت بڑی خبر بکی منتری نتیش کمار نے بیہار میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا سی ایم نے کہا کہ اس کم ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا سی ایم کے مطابق شام سات بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو جاری رہے گا دکارے شام پانچ بجے تک ہی کھلیں گی دفتروں میں پچاس فیزدی کرمچاری آ سکیں گے تو اس وقت کی بڑی خبر بیہار سے بکی منتری نتیش کمار نے بیہار میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیس کم ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا شام سات بجے سے صبح پانچ بجے تک لیکن نائٹ کرفیو جاری رہے گا دکارے شام پانچ بجے سے کھلیں گی پانچ بجے تک ہی کھلیں گے اور دفتر میں پچاس فیزدی کرمچاری ہی کام کر سکیں گے تو بیہار میں بھی اب انلوک ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کو لے کر گائیڈ لائنز بھی بیہار سرکار کی طرف سے جاری کی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ اس کی سنخیہ کم ہوئی ہے اسی لیے یہ ڈھیل لوگوں کو دی جا رہی ہے لیکن ساتھی یہ چیتابنی بھی دی گئی کہ لوگ جو نیام ہیں قائدے ہیں قانون ہیں ان کو مانیں وہ دھیان رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں ماسک پہن کے برکھیں نتیش کمار نے لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا لیکن رات کا کرفیو جاری رہے گا نتیش کمار اس وقت انڈیا ٹی وی سمدھتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نتیش یہ بتائیے کہ کیا کیا چھوٹ اور دی گئی ہے اب لوگوں کو سرکار کی طرف سے دیکھیں چکی کرونا کے کیس لگاتار کم ہوتے جا رہے ہیں اور بیہار کے الگ الگ دنوں سے جو ڈی ایم سے باتشیت کی گئی پچھلے دو دنوں سے ادھکاریوں سے جو ریپورٹ لی جا رہی تھی اس کے بعد اس چھوٹ تو اور بڑھایا گیا ہے اور پہلے جو ریایتیں تھیں اس نے اور زیادہ بڑھوتری کی گئی ہے پہلے شام چار بجے تک جو دکانے کھولی رہتی تھی اب شام آچ بجے تک دکانے کھولی رہیں گی اس کے علاوہ اب صرف نائٹ کرفیو کا پرادھان کیا گیا ہے جو نیزی دفتر تھے وہ ابھی تک نہیں کھولے تھے پھر سرکاری دفتر کھولے تھے اور پچیس فیزدی اوپسٹی ہی اس میں تھی اب اس کو بڑھا کر پچاس فیزدی کر دیا گیا ہے یعنی سرکاری کاریالہ میں تو کھولیں گے ہی پچاس فیزدی اوپسٹی کے ساتھ ساتھی ساتھ نیزی کاریالہ بھی کھولیں گے تو اس طرح سے جو چھوٹ ہے وہ بڑھائی گئی ہے لیکن یہ دی کہا گیا ہے کہ اس دوران کوشل ڈسٹینسنگ کا پورا بھیان رکھا جائے لیکن حال کے دنوں میں جس طرح سے کم ہوئے ہیں اس سے بڑی رہت ملی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی یہ چھوٹ جو ہے اور تھوڑی بڑھائی گئی ہے تو لوگ ڈاؤن ضرور ختم کیا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے لئے چیتاب نہیں ہے کہ وہ دھیان رکھے ابھی کورونا پوری طرح گیا نہیں ہے